میری ماں کان چلی گئی ہے ماں تم آ جاؤ دیوالی بہت سنی ہو گئی ہے پتا جی بہت مارتے ہیں وہ بٹھا کے بھی نہیں لاتے ہیں صرف نئی ماں اور ان کے بچوں کے ساتھ ہی دیوالی مناتے ہیں رات کے اندھیرے میں دیوالی کے دن جھیل کے کنارے بیٹھی ایک لڑکی رو رہی تھی تب ہی پاس پیڑ میں بیٹھی چڑیل ارے کون ہے جو رو رہا ہے بڑا نیند بھی قراب کر دیا ارے کون ہے ارے موئی کیوں رو رہی ہے کہتے ہوئے وہ بچی کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تم چڑیل ہو نا کھا جاؤ مجھے کھا ہی جاؤ تم کھا جاؤ گی تو میری ساری پریسانی ختم ہو جائے گی ارے اوہ بچی مجھے ڈر نہیں لگ رہا ہے مجھ سے نہیں مجھے کوئی ڈر نہیں لگ رہا اچھا بدا رو کیوں رہی ہے تو مجھے بھی دیوالی منانا ہے لیکن میرے پاس پٹاکے نہیں ہیں میرے پاس اچھے کپڑے بھی نہیں ہیں میٹھائیاں بھی نہیں ہیں ویسے تو ہم چڑیلیں کھا جاتے ہیں لوگوں کو لیکن تو بڑی معصوم بچی دکھ رہی ہے میری بھی ایک بیٹی تھی جب میں جندہ تھی وہ بھی میرے سے پٹاکوں کے لیے اور کپڑوں کے لیے جد کرتی تھی تجھے دیکھ کر مجھے اپنے بیٹی کی یاد آگئی لے یہ پٹاکے اور یہ پھل جڑیاں لے جا اور کھیل جادو سے چڑیل کچھ پٹاکے پھل جڑیوں کو پیدا کرتی ہے اور جادو سے اس بچی کے کپڑے کو بھی بدل دیتی ہے بچی خس ہو جاتی ہے ارے واہ میرے کپڑے اچھے ہو گئے میرے پاس بھی پٹاکے ہیں پھل جڑیاں ہیں میں جاتی ہوں میں قویتہ کو دکھاؤں گی یہ قویتہ کون ہے میری بہن اچھا جاتو یہاں سے اب کوئی اور چڑیل آ گئی تو بس تجھے کھا ہی جائی گی آنکھیکار منی وہاں سے واپس اپنے گھر آ جاتی ہے لیکن سوتیلی ماں اس کے ہاتھ میں پھل جڑی پٹاکوں کو دیکھ کر گسے سے بھر جاتی ہے ارے کریم جلی کہاں سے چورا کر لے آئی یہ ساری چیزیں نہیں ماں میں نے یہ چورایا نہیں ہے مجھے اس آنٹی نے یہ پٹاکے دیئے ہیں کونسی آنٹی آ گئی جو تجھے پٹاکے دینے لگی اور وہ بھی اتنی رات گئے تو گئی کہاں تھی پہلے تو مجھے یہ بتا یہ پٹاکے رکھ ادھر اور پہلے تو مار کھانے کو تیار ہو جا مونی کی سوتیلی ماں اسے چھڑی سے پیٹنا شروع کر دیتی ہے چاہ ادھر جا کے گھر کے کام کر اتنی رات گئے مونی گھر میں آ کر گھر کا پوچھا لگانے لگتی ہے اتنی میں مونی کے پتا جی سراب سے دھوت ہو کر گھر پہنچتے ہیں ارے کون ہے جرک میرا بیستر لگاؤ میں سوں گا آ گئے تم یہ لو سو جاؤ اور مونی کے پتا جی سو جاتے ہیں ادھر دکھی مونی برتن مانج رہی ہوتی ہے مونی کی سوتیلی ماں کبیتہ کے پاس پہنچتی ہے لے کبیتہ بیٹے اور بھی لے لے پٹاکے اور پھل جڑیاں اسے خوب چلا کبیتہ پٹاکے چلانے لگتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے واہ ماں کتنے سارے پٹاکے آ گئے اور اس مونی وہ مونی کے کپڑے ماں بڑے سندر لگ رہے ہیں پہلے تو وہ پھٹی پھرانی پہن رہی تھی لیکن ابھی تو بہت سندر کپڑے پہن رہی ہے ارے ہاں میں نے تو دھیان ہی نہیں دیا ابھی میں اس سے کپڑے کھلواتی ہوں وہ کپڑے تو پہنے گی مونی کے پاس پہنچ جاتی ہے مونی کی سوتیلی ماں ارے اوہ مونی یہ جو کپڑے پہنے ہے تُنے یہ کپڑے اُتار یہ کپڑے میری بیٹی کو چاہیئے تجھ نوکرانی کے پاس نہیں رہنا چاہیئے ڈر کر مونی وہ کپڑے اُتار دیتی ہے لیکن جیسے ہی کبیتہ ان کپڑوں کو پہنتی ہے ویسے ہی کچھ عجیب سا ہوتا ہے اور کبیتہ کی آواز بدل جاتی ہے یہ کیا تم مونی کو پریسان کر رہی ہو سوتیلی ماں بول اٹھتی ہے ارے کبیتہ تیری آواز کو کیا ہو گیا لیکن پھر وہ آواز گائب ہو جاتی ہے ہاں ماں مجھے بھی لگا تھا میرا گلاو کافی موٹا ہو رہا تھا سر بھی بھاری بھاری سا ہو رہا تھا تب ہی دروازے پر کھٹ کھٹ ہوتی ہے ہریوں دیوالی کے دن اس سادھو کو بھی کچھ دے دو ارے مونی چاہ کے دیکھ کون سادھو وادھو آیا ہے دے دے اسے کچھ ہے تو مونی گھر میں بنے پکوانوں سے سجی تھالی لے کر جاتی ہے اور سادھو مہراج کو دیتی ہے پر سادھو مہراج تھالی لیتے ہوئے کہتے ہیں مجھے اس گھر میں کسی چوڑیل کا سایا لگ رہا ہے اس گھر میں چوڑیل ہے مونی کی سوتیلی ماں پیچھے سے یہ سن لیتی ہے ارے پابا یہی تو وہ چوڑیل ہے اس کے علاوے اس گھر میں اور کون چوڑیل ہو سکتی ہے تم ایسے بات مت کیا کرو اس بچی سے یہ بچی چوڑیل نہیں ہے لیکن تمہارے گھر سے چوڑیل کی بو آ رہی ہے جو تمہارے لیے پریسانی بنے گی اس دیوالی میں اچھا بابا تم نے لیا نا اپنا کھانا اب یہاں سے نکلو 9-11 ہو جاؤ میرے آگے کوئی پریسانی نہیں ہے میں اچھے اچھے چوڑیلوں کو ٹھیک کر دیتی ہوں مونی کی ماں سادھو کو بھگا دیتی ہے اور دیے میں تیل وغیرہ ڈالنے لگتی ہے اچانک سے کبیتہ دیوں کو بجھانے لگتی ہے جب مونی کی سوتیلی ماں واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے سارے دیے بجھے ہوئے ہیں اری کلمو ہی مونی تُو نے دیے بجھا دیے کیا وہ پھر سے دیے جلاتی ہے اتنے میں کبیتہ پٹاکھے جلانے لگتی ہے اور ان میں سے روکیٹ کو اپنی ماں کے آگے ہی لگا دیتی ہے اور وہ روکیٹ جلتے ہوئے اس کی ماں کو لگتے ہیں ارے ارے جلا دیا مونی ارے بچاؤ مونی کبیتہ نے مجھے جلا دیا کبیتہ تم یہ کیا کر رہی ہو اپنی ماں کو جلا رہی ہو ارے یہ میں ہوں میں ارے کبیتہ تمہاری آواز کو کیا ہو گیا یہ موٹی آواز کیوں بول رہی ہو کبیتہ اڑ کر ہوا میں چلی جاتی ہے تو اپنی بچی کو ہوا میں دیکھ کر کیسا لگ رہا ہے اب بولو چھوڑ دوں اسے یہاں سے ارے تم کون ہو مجھے بتاؤ تم وہی چڑیل ہو کیا جس کی بات سادو دیو کر رہے تھے تم بہت پریسان کرتی ہو مونی کو میں نے دیکھا میرے دیے ہوئے پٹاکے تم نے چھین لیے اس کا فروک بھی چھین لیا تم بہت دوشت ہو خود کو کیا بہت ساتیر سمجھتی ہو ارے میں سب کچھ واپس کر دوں گی اور اسے بہت پیار سے رکھوں گی تب ہی اس کا سرابی پتی بھی نکل کر ادھر سے آتا ہے ارے کون ہے کبھی تا آسمان میں لٹک رہی ہے میری بچی تو آسمان میں کیسے پہنچ گئی ارے پیکڑ چکر تو نسے میں رہتا ہے میری بیٹی وہاں لٹکی پڑی ہے تیرے چکر میں کہیں چھوڑیل چھوڑ نہ دے اسے چھوڑیل مئیہ میں سمجھ گئی ساری بات اب چھوڑ دو میری بیٹی کو ٹھیک ہے میں ابھی تو جاتی ہوں لیکن میں اس گھر پر نجر بنائے رکھوں گی اور تُو یا تیرے پتی نے مونی کو پریشان بھی کیا تو تم دونوں کی خیر نہیں یاد رکھ اتنا کہتے ہی وہ کویتا کو اتار دیتی ہے اور کویتا پھر سامان نہیں ہو جاتی ہے ما یہ کیا تھا ما تم کیوں پریشان تھی ارے منی تو ٹھیک ہو گئی کویتا تو بھی ٹھیک ہو گئی اب چل ہم مل کر رہیں ساتھ رہیں اچھے دیوالی بنائیں آپس میں بلکل بھی لڑائیں نہیں کریں اب ساتھ مل کر ساتھ